اے بھولے نات یہ کیجئے ہمارے بھولے نات کے درشن جنڈا ہنچا رہے ہمارا اور یہ تینگا جنڈا ہمارے دیش کا اور ساتھ میں ادھر وہ سامنے جو چوٹی دکھ رہی ہے وہ سامنے چنڈی ماتا مندر ہے اچھلی دور وہ چوٹی پر اور ساتھ میں ہی ہمارے اب بھولے نات کے درشن کریں گے کھرلو کی نات کے یہ ہیں ہمارے بھولے نات جن کا تھا بے سبری سے انتجار اور یہ سورج کے کارن جو ہیں بھولے نات جی تھوڑا کم دکھائی دے رہے ہیں تو ابھی دیکھئے آپ اچھے سے جے بھولے نات ہر ہر مہا دے یہ دیکھئے کتنی بڑی پرتیمہ ہے بھولے نات کی کافی اچھا درشن ہے یہاں سے اور یہ جب ہمارے بھولے نات جی بہت بڑی پرتیمہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کبھی آؤ تو بابا کے درشن جرور کریں یہ ہمارے تلوکی کے نات مہا دیو دیووں کے دیو مہا دیو بلی شنکر بھگوان نکی جائے تو گائز یہاں دریشہ کافی اچھا ہے تو یہ ہمارے بابا بھولے نات جن کے ہم بار بار درشن کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہی جو ہے یہ ہے ہمارا بی آئی پی گھاٹ ہمارے بی آئی پی گھاٹ ہمارے بی آئی پی گھاٹ یہ بابا بھولے نات اور ادھر یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے بی آئی پی گھاٹ یہاں پر بی آئی پی زنان ہوتا ہے ابھی پانی اس کے اندر تھوڑا کم ہے کیونکہ شام کے ٹائم سے دھالو جو ہے وہ زیادہ نہ آتے ہیں اس لئے درست ہم نے وہ ڈیم بنی ہوئی ہے پانی کم کرنے کے لئے وہاں سے پانی کم کیا گیا ہے اور یہ یہاں پر اس لئے پانی کم ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہاں تک پانی ہوتا ہے جو شام کو وہ کھولیں گے تو یہاں تک پانی آ جائے گا اور آج کے درشن آپ کو کرائیں گے شام کو چھ بج کے چالیس منٹ پر گنگا آرتی کے درشن کرائیں گے تب تک بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آنند لیجئے لوگ کا آج جائے گائز تو اب ہم یہاں پہنچے ہیں جو بھی آئے پی گھاٹ ہے یہاں ہمیں لگی ہے پیاس اور اب پی رہے ہیں پانی کیونکہ گنگا سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے تو گائز پیتے ہیں مہامائی کا گنگا جی گائز کیسے ہو سبھی تو پھر سے ہم پہنچیں یہ دیکھئے پیچھے یہ ہے سروانند گھاٹ اور ہم آئے ہیں ہر کی پوڑی سے ڈیڑھ کلومیٹر آ کے سروانند گھاٹ پڑتا ہے یہاں بھی آپ آئیں کبھی تو پورا آنند لے کر جائیں آج ہم پورا انجوئے کر رہے ہیں بابا کے چڑھنوں میں اور ابھی نیچھے جائیں گے یہ دیکھئے ادھر سے یہ ادھر سے راستہ ہے نیچھے جانے کا ادھر سے نیچھے جا کے آنند لیں گے اور آپ کو بھی آنند دلائیں گے تو وہ لوگ میں تک بنے رہے ہیں آنند لینے کے لیے ہر ہر مہادے وہ دکھاتا ہوں میں آکے گھتے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم پہنچے ہیں یہاں سروانند گھاٹ اور یہ کافی یہاں بھی شردالو رکھتے ہیں نااتیں سنان کرتے ہیں گنیش گھاٹ یہ دیکھئے گنیش گھاٹ کافی یہاں مطلب کی کلومیٹر پر چل کے الگ الگ تٹ بنائے گئے ہیں الگ الگ گھاٹ بنائے گئے نانے کے لیے پرکاس منڈل عمرپورستان جائپور اور یہ ہے ہمارا سروانند گھاٹ اور یہاں آپ کو اندر کا دریشے دکھائیں گے موسیقی 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 جی گائز تو بھوک لگی ہے بھوک لگنے کے لئے کارنام کھاریاں کھل چاہاں اور کبھی ٹیسٹی بناتے ہیں یہاں موسیقی موسیقی دیکھئے آنند بھائی یہ گھومتے ہوئے یابر اور ادھر دیکھئے کیا بات ہے یہاں کا محور بہارے لگے ہیں یہاں یہ ہے کامی سروانند گھار یہاں پر بہارے لگے ہیں دیکھئے ایٹومیٹی کی کیسے بہار آ رہے ہیں موسیقی 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 لیکن آنند بہت ہے یہاں بھولیے گنگا مییا کی جائے یہ دیکھئے شب دالون آتے ہوئے رات کے سمیان جائے گنگا مییا آج تو رات کا سمیان کچھ ایسا سین دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھئے پھول نہ جا رہا ہے یہاں پر پھول مستی ہے اور اب ہم جائیں گے اپنے روم پر وہاں اور مگرہ کھائیں گے اور آپ سے لیں گے الویدہ اور صبح ملیں گے نیکس بھولوک کے ساتھ اور ادھر کا درشہ دیکھئے میں دوسرے سائیڈ کر کے دکھا تم آپ کو یہ دیکھئے آگے کا نجارہ رات کا یہ دیکھئے کتنے شردالوں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے دن ہو اور یہ دیکھئے مندر کیا بات ہے بہ جی بہ یہاں لگی نیرہ بھی رات ہے یہاں پورا دن بنایا ہوا ہے کتنی لائٹیں ہوگی رہاں لگی ہوئی ہیں درشہ دیکھنے ہی ہوگا ہے اور یہ گنگا میہ کی جائے یہاں موسیقی 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 موسیقی